آپ بھی وزرد داخلہ بھی تھے پارٹی کا ایسا بھی تھے تو یہ جوڈیشل فرنٹ کے اوپر پی ٹی آئی کو بڑی کہا جا رہا ہے کہ بڑی چھوٹ ملی آسانی ملی سہولت ملی آپ نے محسوس کیا یا یہ نون لیگ والے ایسی باتیں کرتے ہیں نہیں میں نہیں سمجھتا دیکھیں نا یہی جو چیف جیسٹس سپریم کورٹ تھے انہوں نے اس وقت کا جو صدر پاکستان نے اسمبلی توڑی تو انہوں نے اس کو ریورٹ کیا اس جنسی این کو میں ان کو ایک انتہائی قانونی آدمی سمجھتا ہوں کہ جو قانون پر عمل کرتا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس نے محسوس چیف جیسٹس نے ابھی تک کسی کو انڈیو فیور دیا ہے بلکل میں آج اس پر بریب کرتا ہوں اور آپ تو اس بات کی بھی مضمت کرتے ہوں گے کہ جو آڈیو لیگس آتی ہیں ججووں کی سیاستدانوں کی یہ کرتا کون ہے پتہ نہیں میں خود بھی تلاش کر رہا ہوں پتہ کروں وہ کون لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں یعنی کون اتنا باختیار ہے جو لوگوں کی گھروں کی باتیں باہر لے آتا ہے کون ہے آخر وہ اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اس کو بھی کٹیرے میں لائے جائے گا میرے علم میں نہیں آپ کون پتہ نہیں کوئی پرائیوٹ ڈی کیسے کر رہے ہیں لوگ مجھے تو سمجھیں ویسے کیا ایجنسیز کے پاس کوئی ایسا معاملات ہیں کہ وہ ریکارڈ کر سکیں بلکل ہیں بلکل ہیں جب آپ بھی سرویسی میں تھے تو لوگوں کی ریکارڈ کر لیتے تھے آپ پر بس میں ایسے کام ہی نہیں کرتا تھا نہ کسی سے پوچھتا تھا کیا ہو رہا ہے آپ کو بری لگتی ہیں یہ آ ڈیو لیکس نہیں ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ کسی کی پریویسی کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی طرح سے کسی بھی کوئی بھی ہو وہ میرا کوئی سیاسی مخالف ہے دوست ہے ہمیں ان چیزوں کو ایوائیڈ کرنا چاہیے اس سے پولریزیشن بڑھتی ہے کیونکہ آج دیکھیں بہت سارے کام ہیں جو رانہ سناؤلہ نے کی ہے میں بلکل کھلم کھلا کہتا ہوں مگر اس کو ڈال دیا گیا کہ یہ فوج کر رہی ہے اسی طرح آڈیو لیکس آپ کے سیویلین انسٹیٹویشن بھی موجود ہیں اچھا ان کے پاس حولت ہے یہ سارے ہاں ہاں بلکل ہے واللہ علم یہ کون کر رہا ہے اور وہ ڈس کریڈٹ سارا آپ آداروں کو فوج کو کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ اس وقت فوج کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا جو ہے میں تو نہیں کہہ سکتا دیکھیں اتنی اتھنٹیسٹی سے نام ہے مجھے تو سروس چھوڑے ہوئے سات سال ہو گئے مگر یہ میں آپ سے ارزکار دوں کہ فوج کے علاوہ بھی اداریں موجود ہیں جن کے پاس یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے اور کیا کہنا ہے اگر نون لیگ اور پیپرز پارٹی یا کاف لیگ کی طرف سے کہیں سے آپ سے رابطہ ہوا ہے نہیں ابھی تک رابطہ نہیں ہو مجھے ضرور جس دن میں نے پریس کانفرنس کی تھی تو میں نے اور میرے کلیگز نے ہم نے اس دن کہا تھا کہ ہم نے پی ڈی ایم میں نہیں جانا تو کوئی ذاتی دوست تو کیا ہی دیتا ہے کہ تم نے چلو ایسی باتیں دو ہو جاتی ہیں ہمارے یہی دوست ہیں جو ہم اس دن سیاست کے حوالے سے جو ہم کٹھے پاس کرتے ہیں اب سیاست ہوگی تو نواز شریف، دان خان، آسیف زرداری ان کے بغیر سیاست ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ